موسیقی السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو متحدہ عرب امارات میں پیملی ویزا حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اپنے پیاروں کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو متحدہ عرب امارات جدید کاروباری خیالات کا مرکز ہے ایک درست اجازت نامے کے ساتھ یہاں پر کام کرنے والے تارکین وطن اپنے ہاندان کے عراقین کی کفالت کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ وہ محسوس میار پر پورا اترے ایک درست ریزیڈنسی ویزے والے امپلائیر اور ملازمین دونوں اپنے ہاندان کی کفالت کر سکتے ہیں اگر ان کا تنخواہ چار ہزار یا تین ہزار درہم پلس رہائش ہے مارچ دو ہزار انی سے پیملی ویزہ حاصل کرنے کے لئے پیشی کی قسم کا اب کوئی میار نہیں ایک بات یاد رکھے کہ اگر ہاندان کا باپ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے اور وہ اپنے بچوں کی کفالت کے شرائط پر پورا اترتا ہے تو ماں کو اس کی کفالت کی اجازت نہیں اور خواتین اپنے ہاندانوں کی کفالت کر سکتی ہے اگر وہ محسوس تنخواہ اور فشاور میار پر پورا اترتی ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے اپلیکنڈ کے لئے حکومت کی منظور شدہ مرکزی صحت سے میڈیکل سٹیفیکیٹ لازمی ہے اپنی بیوی کو سپانسر کرنے کے لئے عربی میں ترجمہ شدہ شادی کا تصدیق شدہ سٹیفیکیٹ جمع کروائے اور مسلمان بعض شرائط پر دو بیوی کی کفالت بھی کر سکتا ہے آپ پیملی ویزے کے لئے آن لائن ویب سائٹ سے درخواست دے سکتے ہیں مطلوبہ دستاویز اور شرائط اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کس کو سپانسر کر رہے ہیں تمام ضروری دستاویز جمع کرنے کے بعد درخواست کا عمل شروع کریں اپنی درخواست جمع کروائے اور ادائیگی کریں پیملی ویزا سپانسر کرنے کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے ان میں سپانسر کی پاسپورٹ کافی اور امریٹس آئی ڈی کارڈ اپلیکنٹ کا اوریجنل پاسپورٹ سیلری سیٹیفیکیٹ تین مہینوں کا بینک سٹیٹمنٹ لیبر کنٹریکٹ اور دونوں کا آٹسٹیٹ موپا سے برد سیٹیفیکیٹ اجاری دیوہ بل بینک اکونٹ نمبر فائل نمبر میڈیکل ریزلٹ امریٹس آئی ڈی کارڈ اور فیملی میڈیکل انشورنس یہ تو تی ڈاکومنٹ لیس اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ اس پر خرچہ کتنا آتا ہے تو دو سال کے لیے انشورنس کے بغیر تین ہزار پانچ سو اور انشورنس کے ساتھ پان ہزار دو سو بہتر درہم خرچہ آتا ہے اور اسی طرح آپ پیملی کے لیے تین سال کا بھی ویزہ لے سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے رہنمائی آپ کی پیملی ویزے کے بارے میں دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کا رامت لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے